سلام علیکم و برکاتہ و ایک دفعہ بھی رہا کہیں سبدیقی کے ساتھ جناب آج کا ٹاپک ہے کہ جو لوگ کینیڈا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہ کچھ عرصے بعد واپس کیوں آ جاتے ہیں اور جناب ایسی بہت ساری کیسز ہیں بہت ساری یوز کیسز ہیں کہ بہت سارے لوگ کینیڈا چھوڑ کے گئے ہیں لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد وہ واپس آ جاتے ہیں کچھ عرصے کا مطلب ایک سال دو سال کچھ عرصے کا مطلب دس سال میں خود ایک سال پورے ایک سال کے لیے کینیڈا چھوڑ کر چلا گیا تھا تقریباً دوہزار تی چار یا پانچ میں اور ایک سال گزارنے کے بعد میں واپس آیا کچھ لوگوں کی سٹوری میں نے سنی انہوں نے دس سال چلے گئے دس سال کینیڈا میں سے باہر رہے چھوڑ کے چلے گئے کہ نہیں یہاں کچھ بھی نہیں رکھا یہاں کے جناب ماحول کچھ اس طرح سے ہے یہاں بہت ساری کہانیاں ہیں بہت ساری ان کی اپنی سٹوریز ہیں زندگی کی اور بالکل صحیح ہے ان لوگوں نے ایسا کیا لیکن ایک بھی بندہ جن کو میں جانتا ہوں جن کے میں نے سٹوریز سنی ہے وہ مطلب ایسا نہیں ہے مجھے بھی تک ایسا کوئی نہیں ملا کہ جو کہ کینیڈا سے چھوڑ کے گیا ہو چاہے وہ پاکستان گیا ہو انڈیا گیا ہو اور واپس نہ آیا ہو اگر وہ واپس نہیں آیا تو بالاخر ان کے بچے جب بڑے ہو گئے تو انہوں نے کسی طرح سے زنجیریں ان سے تڑا کر کے وہ واپس کینیڈا آ گئے ہیں کچھ ایسے بچے بھی یہاں پہ آئے جنہوں نے جناب بیرہ روی کی شکار رہے ان کے والدین نے ان کے جاننے والوں نے یہاں سے ان کو بھیج دیا کہ وہ آپ جا کے پاکستان میں رہیں گے وہ بھی واپس آئے تو اس طرح کی بہت ساری کہانیاں ہیں بہت ساری سٹوریز ہیں میری تو اپنی سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ زہر سی بات ہے اصل میں ہوتا ہے کہ اپنی سٹوریز میں بتانے سے پہلا ہے پہلا ہے اس کے پیچھے جو ہے اس کا ریزن بتا دوں کہ لوگ کیوں جاتے ہیں جو بہت سارے لوگ ایسے ہیتے ہیں کہ اس کی بھی دو تین ریزنیں ایک تو ریزن یہ ہوتا ہے کہ جب یہاں پہ آتے ہیں تو اچھی طرح سے ہومورک انہوں نے نہیں کیا ہوتا ہے یا قسمت تو اپنے جگہ پہ ہے ہی اپنا ہومورک اپنی جگہ پہ ہے قسمت اپنی جگہ پہ ہے قسمت اللہ تعالیٰ نے آپ کی لکھی ہے میری لکھی ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم تیاری سے یہاں نہیں آتے ہیں آپ تیاری سے نہیں آتے ہیں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بس ہم وہاں جائیں گے زندگی ہماری بدل جائے گی ہم مازے میں رہیں گے ان کے ذہن میں ویدر نہیں ہوتا ان کے ذہن میں انوارمنٹ نہیں ہوتا ان کے ذہن میں یہاں کی جو لائف اسٹائل نہیں ہوتا ان کے ذہن میں یہاں پر جوب سرچ کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا کیونکہ اس کا ایکسپیرینس ظاہر سے بات ان کے پاس نہیں ہوتا ان کے ذہن میں بہت سارے لوگ کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا یہاں کے لینگویج کی مشکلات جو ہے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے جا کر کہ آئیڈز کا ایگزام تو دے دیا تھا اب ان کو کوئی مسئلہ یہاں پہ نہیں ہوگا لیکن صرف آئیڈز سے مسئلہ حل نہیں ہوتے ہیں سوچنے سمجھنے لکھنے بولنے کی جو یہاں کا سٹائل ہے کینیڈا کا وہ انگلیش ضرور ہے لیکن پوری دنیا میں جہاں جہاں انگلیش بولی جاتی ہے وہاں پر انگلیش کی سٹائل الگ ہوتا ہے جس طرح پنجابی بولنا ہے پاکستان کا پنجاب کا پنجابی ہے لاہور کا پنجابی ہے جبکہ انڈیا کے جو پنجاب سائٹ پہ جو سردار ہے ان کی پنجابی بولنے کا سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے بعض اوقات ایک دوسرے کو جو ایکسنٹ ہے وہ ایک دوسرے کو ان کی سمجھ میں نہیں آتی اسی طرح سے امریکہ میں انگلیش بولی جاتی ہے لیکن امریکہ کے بہت ساری اسٹریٹس ایک دوسرے سے ڈیفر کرتے ہیں انگلیش کا سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے امریکن انگلیش کا سٹائل یوکے کی انگلیش کی سٹائل سے بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور یوکے اور امریکہ کی سٹائل جہاں کینیڈا کے سے بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے کینیڈا کے انگلیش بولنے کا سٹائل جو ہے کلوز ٹو امریکہ ہے لیکن پاکستان میں جو انگلیش بولی جاتی ہے سمجھائی جاتی ہے پڑھائی جاتی ہے جس کی کانورسیشن سکھائی جاتی ہے سیکھی جاتی ہے وہ برطانیہ یعنی یوکے کو کلوز ہوتا ہے تو سب سے بڑا مسئلہ ہو ہوتا ہے جب آپ یہاں آتے ہیں تو انگلیش تو آپ پڑھ کے آئے سیکھ کے آئے بولتے ہوئے آئے لیکن یہاں پہ آ کر کے آپ کو کمیونکیشن گیپ کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہر جگہ پہ پھر آپ کو تھوڑی فرسٹریشن شروع ہوتی ہے انٹریویو میں آپ جاتے ہیں آپ پوری تیاری کر کے گئے تھے آپ نے ستاری تیاری کی تھی آپ جانتے ہیں ایکسپرٹ ہے لیکن آپ کو کمیونکیشن سمجھ میں نہیں آرہی بات سمجھ میں نہیں آرہی آپ کچھ چیزیں سب آتی ہیں آپ ایکسپلین نہیں کر پا رہے آپ پریشان ہیں کہ چھے مہینے سال سے آپ جاب کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں وہ جاب مل بھی نہیں رہی جبکہ آپ اس کے ایکسپرٹ ہیں وجہ یہی ہے کہ جب آپ ریزیمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جب آپ ریزیمیں کا فارمیٹ جس کے میں نے ذکر کر چکا ہوں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا ریزیمیں شاہد اس فارمیٹ پہ نہیں ہے آپ جو باتیں کر رہے ہیں کمیونکیشن کر رہے ہیں فون پہ کر رہے ہیں آج کل سارا کا سارا جو ہے زوم میٹنگ پہ ہوتا ہے زیم میٹنگ میں جو ہے آپ کی باڈی لینگویجی ڈیفرنٹ ہے آپ کی اپنی لینگویج ڈیفرنٹ ہے ایک دوسرے کو سمجھنا مشکل ہو رہا ہے تو اس وجہ سے جو ہے آپ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ ایک سال دیڑ سال دو سال کے اندر کبھی جاب ہے کبھی نہیں ہے یعنی بندہ ڈاکٹر آ رہا ہے انجینئر آ رہا ہے آئی ٹی ایکسپرٹ آ رہا ہے سافٹر انجینئر آ رہا ہے فائنائنس مینجر آ رہا ہے کچھ نہیں مل رہا اور سال دو سال کے بعد بندہ جو ہے فرسٹریشن کا شکار ہو کر کے اس کو مل رہی ہے جاب آٹ جاب مل رہی ہے اس کو ٹیلی فون مارکٹنگ کی جاب مل رہی ہے وہ کیسے سروائیف کرے گا وہ اوبر چلا رہا ہے وہ کیسے سروائیف کرے گا اس کو تو کبھی معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے گھر میں یا اس کے خواتین کے گھر میں یا خاتم کو گھر میں خستہ سارے کام کرنے پڑیں گے یا ماسیوں کا سسٹم نہیں یا آپ کو ہر چیز ہر بوجھ اپنے اوپر اٹھا کے لے کے آنا ہے میاں بیوی کو دونوں کو کام کرنا ہے ورنہ گھر کا خرچہ نہیں چلے گا بہت سارے بیک گراؤن وجوات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آدمی فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے اور بھاگ جاتا ہے اب بھاگنے کے بعد اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اب دوسرا سنیری میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور وہ آتے ہی دیکھتے ہیں جناب جہاں جہاں گھومنے جا رہے ہیں تو یہاں چرچز موجود ہیں گرجہ گھر موجود ہے مسجد کی تعداد مسجد کی تعداد تو بہت زیادہ ہے لیکن ہر جگہ سے اللہ وقتبر کی آواز نہیں آ رہی ارے یہ کیا ہو گیا میں کہاں کافر ملک میں آ گیا جناب یہاں دوننا پڑھا حلال گوش کہاں سے ملے گا حالانکہ حلال گوش ہر جگہ سے مل رہا ہے دوننا پڑھا ہے ریسٹورنٹ کہاں سے ملیں گے حلال کے ہر جگہ ہر جگہ ہم مل رہا ہے لیکن زیادہ سے بات ہے اب یہ پاکستان کی طرح تو نہیں ہے جہاں آپ نے سوچے ہی نہیں تھا کہ گوش لیتے ہوگا میں پوچھوں گا حلال ہے کے نہیں آپ نے یہ تنی سوچا تھا میں کسی ریسٹورنٹ جاؤں گا یہ تو نہیں پوچھوں گا حلال ہے کے نہیں ٹھیلے والے سے میں تو یہ نہیں پوچھوں گا یار یہ جو بن کواب دے رہا حلال ہے کے نہیں سوپ جو ٹکن کا ہے وہ حلال ہے کے نہیں سایت سے بات ہے یہ آپ کا یہی تمام چیزیں ہومورک ہیں آپ اس مائنڈ سیٹ سے شاید نہیں آئے تھے بہت سارے لوگوں نے کہا نہیں کہ جناب وہ آئے تھے بچے یہاں پیدا ہوئے بیٹی پیدا ہوئی تو نہیں جناب بیٹی یہاں نہیں رہ سکتی بیٹیاں لے کر آئے پتہ لگا کہ نہیں جی بیٹیاں یہاں نہیں رہ سکتی بچہ چھوٹا ہے بچے کو یہاں پہ گروہ کرنا ٹھیک نہیں ہے یہاں کے اسلام کے حوالے سے اسلام کے حوالے سے یہاں تو یہاں تو ماحول ہی نہیں ہے تو ٹی وی دیکھ رہا تو عجیب کسی کے خرافات کسی کے چیزیں آ رہی ہیں اصل میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پر پریپر ہو کے نہیں آئے تھے اور دوسرا جو ماحول ہے آپ کے دماغ میں اس کی ایکسپٹنس جو ہے وہ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے جیسے ایک صاحب سے میں نے ملا انہوں نے کہا کہ جناب یہاں وہ واپس چلے گئے کافی عرضے کے لیے جناب میں یہاں مکان نہیں لے سکتا میں نے کہا کیوں وہ اس لیے کہ یہاں پر چرچ بہت زیادہ ہے وہ کافی عرضے کے بعد گئے پھر واپس آ گئے لیکن انہوں نے اپنا مکان نہیں خریدا ایک ایسی جگہ پہ جا کے انہوں نے مکان لیا دور دور دکھ جہاں میں چرچ نہیں تھا لیکن وہاں آبادی بھی کوئی نہیں تھی پھر ان کو محسوس ہوئے کہ یہاں پہ تو زندگی گزارنا مشکل ہے اسکول بھی ٹھیک نہیں ہے اسکول ہے تو کم ہے مطلب خرچے زیادہ سے پہ جہاں پہ آبادی کم ہے تو وہ خرچے آپ کے اس لیے زیادہ ہیں کہ جہاں آبادی زیادہ ہوتی آن ڈیمانڈ پہ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں وہاں پہ ڈیمانڈ پہ چیزیں نہیں مل رہی ان کو جب حلال گوشت لینا ان کو شہر آنا پڑتا ان کو کچھ کرنا ہے ان کو دور شہر جانا پڑتا ہے وہ حالات اس طرح سے بدلتے رہے اور کافی عرصے کے بعد انہوں نے پاکستان کو چھوڑ کے چلے گئے بچے بڑے ہو گئے تھے جب وہاں گئے تو پاکستان میں بچوں نے ان کو جینے نہیں دیا ظاہر سے پتہ بچے یہاں آ چکے تھے ان کو عادت ہو چکی تھی یہاں کے بل آخر وہ تو نہ آئے لیکن وہ بچے جو سمجھدار ہوئے بارہ چودہ سال کے پندرہ سال کے ہوئے تھے انہوں نے خود اپنا پاسپورٹ پکڑا ایک صاحب کی فیملی کا تو یہ ہوا کہ انہوں نے پاسپورٹ پھڑ کے پھک دیا بچے سمجھدار ہیں آج کے کسی طرح سے انہوں نے کر کر آکے انہوں نے پاسپورٹ بنا کر کے جب وہ نکل گئے تو کینیڈا پہنچ کر انہوں نے فون کیا ہے کہ بابا ہم یہاں پہ پہنچ سکے آپ اتمنان سب وہاں جا کر ہیں ایک فیملی کو میں جانتا ہوں اور بہت اچھی اور یوں کہا جائے کہ اسلامی فیملی اور اسلام کی قدروں کو جاگر کرنے والے لوگ اس کو فالو کرنے والے لوگ لیکن ضروری نہیں ہے کہ سارے کی سارے ہی جو ایک نارمل ہوں ہمیں ایک نارمل وی میں رہنا چاہیے اب نارمل وی میں نہیں انہوں نے دیکھا کہ نہیں یہاں تو ماحول ٹھیک نہیں ہے وہ زبردستی بچوں کو پکڑ کے انڈیا سے ایک فیملی تھی وہاں چلے گئے اگزیکلی یہی حال ہوا انڈیا میں جب بچے وہ بڑے ہو گئے جب تک وہ بان سکتے تھے بان کر رکھا انہوں نے لیکن جب وہ اپنے ہاتھ پہر کے انہوں نے اتنا زیادہ پریشان کیا والدین کو والدین کو واپس آنا پڑا پھر ایک اور مزاج مزاج کیا ہے کہ جائے سے پاکستان چلے گئے ایک فیملی کو میں جانتا ہوں پاکستان چلے گئے بہت اچھی جگہ پاکستان میں اسلام آباد میں رہے بڑا عرصہ بڑا زمانہ گزارا لیکن سب سے بڑی وجہ جو ہے زیادہ سی بات ہے کاؤسٹ آف لیونگ بہت زیادہ ہے کاؤسٹ آف لیونگ اس سنس میں کہ پاکستان میں آپ کو اسکول کی تعلیم کا یعنی ٹوشن فی جو ہے وہ ہزار روپے پرمند دینا پڑتا ہے ٹرانسپورٹشن میں میں ہزار روپے ہزار روپے پرمند دینا پڑتے ہیں اچھی جگہ ٹوشن بڑا رہے ہیں ہزار روپے پر سبجیکٹ آپ کو دینا پڑتا ہے کینیڈا میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے یعنی بارہ گریڈ تک کینیڈا میں آپ نے کوئی ایک ڈالر دینا ہی نہیں ہے نہ تو کوپی پینسل کی مد میں نہ ہی آپ کو فیس کی مد میں دینا ہے یونی فارم یہاں ہوتا ہی نہیں ہے نہ ہی یونی فارم کی مد میں دینا ہے آپ نے ایک ڈالر بھی خرش نہیں کرنا ہے آپ پاکستان سے اس سے کمپیر کریں سکتے آپ اگر دو لاکھ روپے پرمند پاکستان میں کما رہے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کا خرچہ اچھے سکول میں اگر تین بچے ہیں آپ کے پاس تو اچھے سکولوں میں اس کی تعلیم کی تعلیم میں لاکھ دیر لاکھ تو وہ نکل جائے گا باقی آپ کے بلز میں نکل جائیں گے آپ کیا رہیں گے مطلب کیا کریں گے اگر آپ نے پاکستان سے باہر نہیں نکلیں اگر آپ نے کینیڈا کی شکل نہیں دیکھی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کینیڈا کی شکل دیکھ کے جا چکے ہیں یا رہ کے جا چکے ہیں بچے یہاں پہ دیکھ کے جا چکے ہیں رہ کے جا چکے ہیں تو پھر وہ ناممکن ہے کہ وہ یہاں رہیں آلٹیمیٹلی دیو کم بیک آپ واپس آئیں گے کہ پانچ لاکھ روپے پرمند کماتا ہوں لیکن سکون نہیں ہے میرے پاکستان میں سکون نہیں ہے خصوصاً کراچی میں اگر آپ رہ رہے ہیں تو کس طرح کا سکون ہے پوری ڈیٹرمن میں جاؤں گا بہت دیر ہو جائے گی اس میں آپ چاہے لاہور رہ رہے ہیں پنجاب میں رہ رہے ہیں پولٹیکل سٹیبلیٹی لیں ہیں کس طرح کا سکون ہے وہاں پہ ہائیوے کی پرانا ہوگیا قصہ پتہ نہیں اس کے بات ہے پتہ نہیں کتنے سارے قصے سامنے آ جاتے ہیں جناب موٹر ویس سے بہت جگہ ہے پوری فیملی کو اور بچاری اس عورت کے ساتھ کیا کیا اس کی تفصیل میں جانا بھی کہا رہے ہیں اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ وہ وکٹم میں بھی ہو سکتا ہوں وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں آپ نے تو اگر کینیڈا کی شکل نہیں دیکھی آپ کی بچوں نے فیملی نے کینیڈا کی شکل نہیں دیکھی پھر تو سمجھ میں آتا ہے لیکن جس نے شکل دیکھ لی ہے ممکن نہیں ہے میں ایک سال پاکستان سے باہر چلا گیا ایک سال کینیڈا سے باہر چلا گیا پاکستان ایک سال میں جا کے دبائی رہا پاکستان سمجھ لیے کہ میں دو سال باہر رہ گیا کینیڈا کو میں نے چھوڑ دیا خیرباد کے دیا میرے بچے چھوٹے تھے لیکن پریشان تھے بہت زیادہ پریشان تھے اور میں خود پریشان ہوا ایک سال خصوصاً پاکستان میں رہ کر کے جاب کا مسئلہ جاب نہیں ملنی جاب کے لیے جاؤ تو عجیب حالات ہیں میں آئی ٹی مینجر کے لیے وہاں فائیو سٹار ایک ہٹل میں گیا ہے وہاں پہ ایک انٹریویو کے لیے آٹھ بندے گدھے جیسے بیٹھے ہوئے سوٹ پہن کر کے وہاں باتیں سمجھ میں آری جو کھاپڑا لوگ ہیں وہاں پہ کہہ رہے ہیں یار ایک بندے کے ساتھ کھڑا ہوئے کہ یار بات ہو گئی ہے ہماری جاب تو تمہاری ہے ٹنشن لینے کے ضرورت نہیں ہے پھر وہ کال پہ باتیں کر رہے ہیں ہاں ہاں بندہ آ گیا فکر نہ کر رہے ہیں ہاں ہاں جناب بس آنے والا ہے یہ پتہ عجیب عجیب بات ہے اور ایسا ہی ہوا ہمیں یعنی مجھے جب میں اندر گیا ہوں عجیب بتمیزی کے ساتھ بکارنا عجیب بتمیزی کے ساتھ انٹریویو لینا عجیب ٹون عجیب باڈی لینگویج یعنی میں بڑا پریشان ہوا ایک دو جگہ اور بھی میں نے کوشش کی لیکن بہرحال مجھے تقریباً دس گیارہ مہینے کے بعد میرے والد صاحب نے کہا کہ تمہارے لئے بہتر ہے کہ حسن میں تم اب یہاں کے بلکل جہے قابل نہیں رہے یا پاکستان تمہارے قابل نہیں رہا تم بہتر ہے اپنا پیک اپ کرو واپس جاؤ وہاں سے زندگی کی شروعات کرو کیونکہ میں پاکستان کیوں چلا گیا میں دوبائی کیوں چلا گیا تھا کہ یہاں پہ دو ہزار جو نائن ون ون کا جو جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد اسٹیبلیٹی تو چھوڑ دیں آپ پورے کنیڈا کا حل بہت خراب ہو گیا آئی ٹی فیلڈ میں تقریباً تین سال مجھے جاب نہیں ملی میں نے چھوٹی موٹے یہ جو وہ جو فائنانس میں میں نے ایسا فائنانس جو ہے کارڈینیٹر یا سمجھ دیجئے کہ مارگیج اپروف کرانا اور جناب لائن اف کریڈ اپروف کرانا اس کے لئے پیسے تو بہت تھے لیکن بہت سارے مجھے جاری کام کرنے پڑتے تھے میں نے جناب نوٹس آف اسسسمنٹ میں نے خود بنایا اپنے ہاتھ سے بہت سارے جاری کام کیے بہت پیسے آئے لیکن دل کو سکون نہیں رہا تقریباً آٹھ دس مہینے میں نے جاب کر کے میں نے چھوڑ دیا میری وائف کو بھی بلکل بھی سکون نہیں ملا میں نے کہا دل میں جس دن مہر لگ گئی خدا نہ خاصتہ پھر بلا مسئلہ ہو جائے گا تو بہرحال یہ وجہ تھی کہ جب میں نے جاب چھوڑ دی وہ تو میرے پاس پھر وہ کبھی وہ کال سینٹر کبھی یہ وہ پھر میں دبائی میں ایک چھوٹی سی جگہ پہ میں نے کام کی وہاں پر بھی بات نہیں بنی پھر پاکستان گیا وہاں بلکل بھی نہیں بنی بہرحال دو سال کے بعد میں پھر واپس کنیڈا مجھے آنا پڑا یہ وجہ تھی کہ جو لوگ کنیڈا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہ کچھ عرصے بعد واپس کیوں آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد تقریباً دو ہزار سات میں سے لے کے دو ہزار اگیارہ میں سعودیہ ریبیا چلا گیا بہت اچھا چانس ملا مجھے سعودیہ ریبیا میں میں رہا وہاں پہ میں نے پانچ سال گزارے میرے لیے بہت زبدس وقت تھا وہ کہ جناب چھے میں نے چار مہینے ہوتے تھے کہ چلو یار چلتے ہیں عمرہ کرنے میں دمام الخور میں تھا لیکن بچوں کو ایک دن بھی جیسے سکون نہ ملا وہ جس طرح کے آزادی کینیڈا میں تھی آنا جانا سکول کی آزادی بچوں میں جا کے کھیلنے کے آزادی کیونکہ آپ جو لوگ میڈلسٹ میں ہیں سعودیہ میں ہیں وہ جانتے ہیں کہ ریسزم میڈلسٹ میں دو سو فیصد یا تین سو فیصد یہ حسار آزار فیصد ہے جو عیرب ہے وہ عیرب کا ہی ہے عیرب اگر کسی کا ہے وہ امریکہ کا ہے یعنی امریکی کوئز عیرب اگر کسی کا ہے تو عرب کے بچوں کا خاص در روپے وہ ہے تو امریکہ کے ہیں وہ کسی اور نیشن کے نہیں نہیں ہیں خصوصاً انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا ہے تو بلکل بھی نہیں ہیں میرے بچے بلکل آئیسیلیٹڈ رہے کمپلیٹلی وہ اسکول جا رہے تھے جبکہ وہ ان کو اسکول جو ہے امریکن اسکول میں ایڈمیشن تھا وہاں پہ خرچہ زیادہ ہوا وہ امریکن اسکول کلاوہ اور کیا کر سکتے تھے ان کے پاس کوئی اور ایکٹیوٹیز نہیں تھی میرا بیٹا گراؤنڈ میں جا کر کے فٹبال نہیں کل سکتا تھا کرکٹ نہیں کل سکتا تھا کیونکہ وہاں پہ ایربز ہیں کچھ پاکستانی بچے بھی ہیں لیکن وہ پاکستانی بچوں کو بھی بلکل ایسے ہی ریسیزم کا شکار بنایا جاتا تھا یہ وجہ ہوتی ہے جب آپ کینیڈا سے جاتے ہیں ہر جگہ گھوم پھر کر کے کہتے ہیں کہ آ رہاں نو کہنا چاہیے کہ نہیں کہ دوبی کا کتہ گھر کا نہ گھاٹ کا وہ گھوم کے اس نے واپس ہی آ جاتا ہے وہ ادھر کا بھی نہیں ہے ادھر کا نہیں ہوتا اگر وہ پاکستان چلے جائے وہاں کا بھی نہیں ہوتا کہ جناب پھر وہ بندہ گھوم پھر کر کے اس نے واپس آ جانا ہوتا ہے یہ وجہ ہے کہ بہت ساری سٹوریز آپ سنیں گے لیکن وہ بندہ پورے کینیڈا سے نکل کر کے پوری دنیا گھوم پھر کے بلاخر پاکستان سے اور میڈلیس سے چکر لگاتا واپس کینیڈا آ جاتا ہے اپنے وہاں پہ جہاں سے اس نے زندگی شروع کی تھی مائیگریشن کے بعد یقین مائیگریشن کے بعد جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ اگر تو آپ نے کینیڈا کی ابھی تک اگر آپ نے شکل نہیں دیکھی ہے یا نہیں رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے آپ جہاں ہے خوش رہی اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے آپ بعد رکھے لیکن آپ اگر میڈلیس میں تھے اور میڈلیس آ کر کے یہاں چکر لگا گئے آپ پاکستان میں تھے پاکستان سے چکر لگا گئے اب واپس چلے گئے اس بات کی ہنڈڈ پرسنٹ گارنٹی ہے کہ آپ واپس آ جائیں گے جو لوگ جا کے واپس نہیں آئے ابھی تک ضرور 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 مجھے کومنٹ کریں میں آپ کا انٹریوی لے کر کے میں ضرور اپنی یوٹیوب کے جو چینل ہے وہاں میں ڈالنا چاہوں گا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ آپ کینیڈا چھوڑکے گئے آپ رہ گئے اور وہاں سے کبھی بھی واپس نہ آئے آپ کی کیا سروائیول تھی آپ نے کیا کھویا کیا پایا اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کیا کینیڈا کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے آپ ضرور مجھے بتائے گا جانئے ہیں یہ تو عام چیزیں آپ کو گوشت گزار کرنی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک اور سبسکرائب کر بٹن ضرور دبائیں لوگوں سے شیئر کرنے نہ بولیں وارس ایپ کا جو گروپ ہے اس کو ضرور جوائن کر لیں اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت سارے فوائد ہوں گے پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی